اب کل کا پرسو کا جو بھاولپور کی ریلی کے بعد انڈین میڈیا کے اوپر جناب ایک بھاولا ہے اور ایک تماشا لگایا ہے انہوں نے ہیڈ لائن شہ سرکی ہیں کیا چل رہی ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے ان کی وجہ سے جنرل باجوا کی ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں اور چائنہ جو ہے نا سی پیک بھی سموتاز ہو جو ہے پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا جھٹکا بریٹش بریٹش ورجن آئی لینڈ کی عدالت نے پیا یہ کہ اربو ڈالرز کے اساسے جن میں روزویلٹ ہوتیل یوارک اور پیریس میں سکرائب ہوتیل سمیت دیگر اساسوں کو ریکوڈک کیس میں جیتنے والی پارٹی کو چھے ڈالرز جرمانے میں اٹاچ کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ نیوزی لینڈ جیسی ٹیم سے ہم دو زیروں سے ہار گئے ہمارے چوبیس بیٹسمنوں نے کھیلا ان کے چار بیٹسمنوں نے مار مار کے ہمیں عدم ہوا بنا دیا آخر یہ کہاں اتنے نقائس ہیں جسے دور نہیں کیا جا رہا اب معاملہ یہ ہے کہ اسامہ صاحب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں میں اب بات کہاں سے کہاں جلی جائے گی الطاف حسین کی ہیڈ لائن یا سپیچز ہوتی تھی تو انڈین اخبارات اور میڈیا جو ہے چینل کی ہیڈ لائن بنتی تھی اب سنتے جائیں اس کے بعد نواز شیف صاحب کی ریاستی اداروں پہ اور اس طرح کی معاملت بھی انڈین چینل کی اخبارات کی ہیڈ لائن بنتی ہیں شاہ سرکھیاں بنتی ہیں مریم نواز صاحبہ جب کہتی ہیں آپ کو پتہ ایک خاص قسم کے بیانات وہ ہیڈ لائن بنتی ہیں ایاز صادق جب کہتے ہیں ٹانگیں کام پر رہی تھی پسینے آ رہے تھے اور بعد میں کوئی کچھ نے کچھ ہو جائے دیکھا نہیں وہ ان کے فیورٹ بن جاتے ہیں اس کے بعد مولانا فضل ریمان صاحب جو یہ کہتے ہیں اب کل کا پرسو کا جو بہاولپور کی ریلی کے بعد انڈین میڈیا کے اوپر جناب ایک واہ ویلہ ہے اور ایک تماشا لگایا ہے انہوں نے ہیڈ لائن شہ سرکھیاں کیا چل رہی ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے ان کی وجہ سے جنرل باجبہ کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں اور چائنا جو ہے نا سی پیک بھی سموتاز ہو جائے گا کیونکہ عمران خان اور وزیراعظم عمران خان اور جنرل باجبہ کی جناب چھٹی ہو گئے اور مولانا صاحب آ رہے ہیں یعنی آپ اندازہ لگا لے کہاں کی بات کہاں پر ملا دی گئے کیا انہوں نے پرسیپشن دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہاں جناب وہ جنرل باجبہ اور عمران خان کی ہو رہی ہے چھٹی اور جنرل باجبہ اور عمران خان کی اوپر سی پیک کی ساری انویسٹمنٹ کا دارمدار ہے تو لہذا سی پیک بھی سموتاز ہو گیا یہ جو سارا نیرٹیو ہے انڈین اخبارات کی میڈیا کی جو ہیڈلائن بن رہی ہیں یہ جو بلوجستان کے والے سے جو معاملہ ہے یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کا بینیفیشری کون ہے کیا ریاست پاکستان بینیفیشری ہے کیا وزیراعظم عمران خان بینیفیشری ہے کیا وزیراعظم بلوجستان بینیفیشری ہے کیا حکومت پاکستان یا وزیراعظم داخلہ چاہیں گے کیا آرمی چیف چاہیں گے کوئی پاکستانی کوئی محبہ وطن کوئی پاکستانی نہیں چاہے گا ڈوکر صاحب بھی بتائیں گے آپ بھی کریں ڈوکر صاحب بھی نے بتایا تھا انڈین میڈیا کہ جناب وہاں پہ تو بڑا دہشت کردی کے کیمپ ہے نرسری ہے ٹریننگ ہے اسلا اور گولا بھرود ہے ہم نے اوپن کر دیا پوری دنیا کے لیے کہ بلوستان کے اندر شورش ہے بد امنی ہے وہاں پہ جو امنومان کی صورتحال بہت افتر ہے اور جناب ناشیں گر رہی ہیں انٹرلیشنل میڈیا ڈوکر صاحب بھی کام کرتے ہیں وہ ایسی ایڈلر لگائے گا ڈوکر صاحب اس سے یہی توقع کی جائے گی یہ تو دہشتگردی کوششیں مسلسل ہو رہی ہیں اور جاہاں ٹوریسٹ ہمارا ملک بنا ٹوریسٹ آ رہے تھے نا اسامہ صاحب ٹوریسٹ آ رہے تھے ملک ہمارا سیاحتی حوالے سے سارے انڈیکیٹر تو بھارت کو اسی وجہ سے پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا جھٹکا بریٹش بریٹش ورجن آئی لیند کی عدالت نے پیا یہ کہ اربو ڈالرز کے اساسے جن میں روزویلٹ ہوتیل یو یورک اور پیریس میں سکرائب ہوتیل سمیت دیگر اساسوں کو ریکوڈک کیس میں جیتنے والی پارٹی کو چھے ڈالرز جرمانے میں اٹاش کرنے کا حکم دے دیا ہے روزویلٹ وہ ہوتیل ہے جس کو ٹرامپ نے خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اس سکینل کے سنسنی خیز انکشافات آپ کے ساتھ پروگرام میں شیئر کریں گے انہوں تقریباً چار بلین ڈالر کے قریب پاکستان میں جرمانہ کر دیا جو انہوں نے کہا جیتنا ہمیں ایکسپیکٹڈ یہاں سے پرافٹ آنا تھا جو انہوں نے انویسمنٹ کرنی تھی اور پلاس وان پوائنٹ فور بلین یا فائی بلین ڈالر کے قریب انہوں نے ان پر مارک اپ لگا دیا سودھ لگا تو تقریباً 5.9 5.7 ڈالر کے قریب ہو گیا اب یہ بیٹھے ہوئے تھے ہاں جی ہم کچھ کرتے ہیں کرتے کراتے کیا انٹرنیشنل ایک آپ اللہ ہوتے ہیں اس کے تحت جب آپ کا انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس یا کوئی آپ کا ڈسپیوٹ ریزولیشن آپ ریزولیشن جو ہے بین کے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں آپ کی حق میں جو اگریوڈ پارٹی ہوتے ہیں جس کے حق میں فیصلہ جاتا ہے وہ جا کے دنیا کے کسی بھی حصے میں جو بھی ملک ہے پاکستان اور انڈیا کوئی بھی ملک ہو کسی کا آپ کے جتنے ایسٹس ہوتے ہیں کہیں پہ آپ کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں کہیں پہ آپ کے وہاں پہ کوئی آپ کے ڈالر پڑھے ہیں بینک اکاؤنٹ میں جس میں ابھی ہوا ہے 28 ملین ڈالر کا آپ نے دیکھا لندن میں ہوا ہے جس طریقہ کا ہوا ہے تو وہ جا کے وہاں سے بڑا فیصلہ لیتے ہیں اور جہاں جہاں انہیں پتہ چال جائے کہ پاکستان کے کس کس ملک میں دنیا کے کسی ملک میں اب لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ بھائی صاحب ہمارا ان سے جھگڑا بلوستان کی میننگ پہ ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے وہاں نیو یارک کا یہ ہوتل جو ہے وہ جانے والا ہے آپ کا سکرائب پیرس میں ہے وہ جانے والا ہے یہ دو تو نون ایسٹ ہے بھی تو اور مزید انہوں نے اپنے بندے لگا دی ہوں گے پیچھو کو یہ کسی کو دو چل ملین ڈالر دے کے کہ دھونڈے جی پاکستان میں کہاں کہاں پہ ایسٹ ہیں پی ای اے کے یا کسی کے یہ صرف پی اے اے پہ نہیں ہوگا پلیز مائنڈ اٹ ہمارے شپنگ کمپنیز میں بھی ہوگا ہمارے جا کے جتنے آپ کے آپ کے ہائی کمیشنز ہیں ایمبیسیز ہیں کہیں کہیں پہ ہماری کوئی پرپلٹی جو حکومت پاکستان کی پرپلٹی ہے دنیا کے کسی حصے میں یہ کیا کریں گے یہ جائیں گے نیوزی لینڈ بھی جائیں گے یہ اسٹیلیا بھی جائیں گے نیو یارک بھی جائیں گے لندن بھی جائیں گے پیرس بھی جائیں گے ہر جگہ جائیں گے اور یہ فیصلہ اٹیج کریں گے مقامی عدالت میں جائیں گے ان کو حکم کریں گے بہت سال لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اگر اس پہ ورجن آئی لینڈ میں کیوں گے ہیں کیونکہ انہوں نے آکے جو ہماری کمپنیز ہیں دنیا بھر میں ہوتے جب آپ آکے ایسٹ خریدتے ہیں کوئی وہاں پہ فلیڈ خریدیں کوئی ہوتل خریدیں یا کوئی زمین خریدیں جو بھی وٹیور آپ کمپنیز کے نام پہ خریدیں آف شور کمپنیز پاکستان میں پہلی دفعہ دوہزار سولہ میں پتا چلا لوگوں کو آم آدمی کو آف شور کمپنی ہوتی کیا ہے ان کا استعمال کیا ہوتے اب انہوں نے کیونکہ ورجن آئی لینڈ میں انہوں نے وہاں پہ یہ بنا کے آکے آکے بنائی تھی بریٹیش ورجن آئی لینڈ بریٹیش ورجن آئی لینڈ اب وہیں پہ جا کے انہوں نے کیس کیا ہے کہ حضور ہم جیت کے آگئے ہیں کیونکہ پی اے یہ جو ہے اس کے ایسٹس ہیں دنیا بھر میں پہلے فیصلہ تو آپ دیں یہ کیا وجہ ہے کہ نیوزی لینڈ جیسی ٹیم سے ہم دو ویرو سے ہار گئے ہمارے چوبیس بیٹسمنوں نے کھیلا ان کے چار بیٹسمنوں نے مار مار کے ہمیں عدم ہوا بنا دیا آخر یہ کہاں اتنے نقائص ہیں جسے دور نہیں کیا جا رہا اور اپنے زمانے میں عمران کی ریٹنگ تھی دنیا کے آل ٹائم گریٹس کیپٹن میں جس کا نام تھا عمران خان تھا یہ میں کرٹیک ہونے کے بات کر رہا ہوں تو میرے وزیریاں صاحب نے فرمایا کہ آپ کا نا ہوم ورک ہونا چاہیے اکانومی پہ وہ چیزیں تو سمجھ آگئی اگر اس ملکی مینجمنٹ حکومت کے پاس کرکٹ میں بھی ہوم ورک نہیں اس کو یہ پتا نہیں ہے اور ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ یہ دپارٹمنٹل جو کرکٹ آپ نے کیا یہ بند کیا یہ کس کے آرڈر پہ ہوئی ہے مجھے آپ امانداری سے بتائیں ویر وی آ رونگ کوئی سمتنگ اس ڈیفینیلی میجرلی رونگ کیونکہ اگر دنیا کا آپ کا سوالگا ہے پہلے تو ورڈر آئیلینڈ کورٹ نے انھیں چھے بلینڈ ڈالر کا جرمانہ لگا دیا جس کے وجہ سے ان کا ہوتل بھی بگ گیا اور پاکستان ائرلائنز کے اوپر پابندی بھی لگی اب ساتھی ساتھ بلوچستان کے اندر بھی آتنگوات بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان آرمی کی ٹانگیں کاپ رہی ہیں اور پاکستان میڈیا کو بھی چکر آ رہے ہیں اور ساتھی سار رہی سائی قصر کرکٹ نے کر دی تھوڑی بہت جو خوشی ان کو کرکٹ سے ملتی تھی اس پہ بھی بٹا لگا دیا پاکستانی کرکٹ ٹیم نے اب پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے جائیں تو جائیں کہاں اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے اتنے سالوں تک پاکستان نے اپنے ملک کے اندر جو آتنگواد فال ہے اس کے اب نتیجے دکھنے لگے ہیں ہر فیلڈ کے اندر پاکستان زیرو نظر آ رہا ہے جس کے قارن پاکستان کے اندر حتاشہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ سب پاکستان کی خود کی گلتی ہے کسی نے پاکستان کے ساتھ گلت نہیں کیا اور اب بھارت کو اس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان جس طرف سے چل رہا ہے اس طرف سے پاکستان کو کھالی کوہ اور کھائی نظر آئیں گی اور پاکستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے اسے نکلنے کا تھینکیو فرنٹس اپنا ہندوستانیو چینل دیکھنے کے لئے دھنیواد